پروفیسر زیاؤر رحمان صدیقی ڈپارٹمنٹ آفردو علیگر مسلم یونیورسٹی علیگر عزیز طلبہ آج ہم سوانے نگاری کے محصوب پر گفتگو کریں گے سوانے نگاری غیر افسانوی نصر کی ایک اہم سنف ہے اس میں انسان کی پیدائش، خاندان، تعلیم، مشاغل، زندگی اور وفات کے بیان کے علاوہ فرد کے ظاہر و باطن، آداد و عدوار اخلاق و معاشرت کی داستان بیان کی جاتی ہے سوانے نگاری کے فن کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں شخصیت کا انتخاب، شخصیت کا اعتقاب، واقعات کا انتخاب ترتیب، نتائج اور اسلوب وغیرہ موجود ہوں سوانے میں ہیرو کی ذہنی کے فیت تک پہنچ کر اسے ٹڈولنا اور اس کی شخصیت کی اتار چڑھا کو گرفت میں لے لینا ایک اچھی سوانے نگاری کا بنیادی وصف ہوتا ہے ذاتی دوستی اور محبت باہمی تعلقات کے علاوہ مذہبی اعتقادات اور اثرات سوانے نگاری کے راستے میں خائل ہوتے ہیں یہ حقیقت کے ظاہر میں بڑی رکاوٹ بنتے ہیں ان باتوں سے سوانے نگاری کا فن مجروح ہوتا ہے سچائی اور حقیقت تک پہنچنا سوانے نگاری کا ایک مخصوص فن ہے اور سوانے نگاری کی ذمہ دالی بھی اسے خوش اسلوبی سے نبھانا چاہیے اردو میں سوانے نگاری کا باقائد آغاز الطاف حسین حالی سے ہوتا ہے ان کے بعد شبلی نمانی آتے ہیں یہ دونوں مصنف چند کوہتائیوں کے باوجود اردو سوانے نگاری کے امام کہے جاتے ہیں اس سے قبل اردو میں صوفیاء اکرام کے ملفوزات دکنی عدب کی نیم سوانہی اور نیم افسانوی یا سیاسی و مذہبی مصنفیوں یا شاعروں کے تذکرے اور چند تعلیفات یا ترجمہ کے علاوہ اردو سوانے نگاری میں کچھ اور نظر نہیں آتا حالی اور شبلی کے یہاں اخلاقی انصر پائے جاتا ہے حالی نے اپنی سوانیوں میں حیات کارنامی اور ان پر تفسرے کے علاوہ زمانے کے حالات مذہب معاشر سیاست اور معاصر خیالات اور رجانات پر خصوصی توجہ دی ہے ان کی سوانیوں میں حیات جعوید حیات سادی جادگار غالب ہیں شبلی نوانی کی سوانیوں میں تقریباً یہی تمام اثرات پائے جاتے ہیں شبلی کے الفاروق المامون اور الغزالی اہم سوانی ہیں شبلی کے یہاں حالی کے مقابلے میں موضوعات کا زیادہ تنو پائے جاتا ہے یعنی حالی کے موضوع عدبی اور سیاسی ہیں جبکہ شبلی کے یہاں علمی، عدبی، مذہبی اور تاریخی شہور زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اردو میں خودنوی سوانی بھی لکھی گئی ہیں جن میں جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات آلے میں سرور کی خواب باقی ہیں مسعود حسین خان کی خودنوی سوانی لکھنے ورود مسعود اقتل ایمان کی اس آباد خرابے میں حسین احمد مدینی کی نقش حیات نواب چھتاری کی یاد ایام اہم ہیں خودنوی سوانی لکھنے والا خود مرتب ہوتا ہے مرتب ہوتا ہے مرتب ہوتا ہے